پاک نیوزیلینڈ میچ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس وقت یہ پاکستان جو ہے وہ جیت چکا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کے ہاتھوں وائٹ وارڈ سے بچ گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ٹیموں کے درمیان پانچ پا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور اب بیالیس رن سے پاکستان جیت چکا ہے نیوزیلینڈ کے بانوے رن پر نو کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے پاکستان نے آٹھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو چونتیس رنز بنایا تھے قومی ٹیم کے اپننگ بیٹر آج بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے لیکن اب پاکستان وائٹ واش ہونے سے بچ چکا ہے اور بیالیس رنز سے بڑتری حاصل ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پانچ پا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو کر اب اختتام پذیر ہو چکا ہے اور پاکستان بیالیس رنز کے ساتھ جیت چکا ہے بلکل آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں جو کہ آخری میچ کے مناظر ہیں اور اس نے پاکستان وائٹ واش ہونے سے بچ چکا ہے پانچ میچز کی سیریز سی ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ اور جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پرفارمنس کوئی اچھی نہیں رہی چار میچز سے ہے وہ نیوزیلینڈ جیت چکا تھا اور بڑی اچھی لیٹ کے ساتھ نیوزیلینڈ نے پرفارمنس کا مسائرہ کیا اور آج کا میچ نے کچھ جگمگایا با لگ رہا تھا کیونکہ جس طرح سے اوپنرز نے بیٹنگ کی اس سے واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان آج کا میچ بھی ہارٹ رائے گا لیکن بولنگ کا مظاہرہ اچھا کیا گیا اور بولرز نے جو ہے وہ تمام رن ریٹ کے اوپر کابو پایا اور جو نیوزیلینڈ کے بیٹنگ سے ان کو ایک کے بعد ایک پویلن کی راہ دکھائی اور آج کا میچ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے نام رہا پاکستانی کی ٹیم وائٹ واش سے بچ چکی ہے اور اوبرال اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے آج و ٹکٹو کے نقصان پر ایک سو چونتیس رنس بنائے تھے کومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر بھی آج کوئی خاتر خواب پرفارمنس نہیں دکھا سکے دیبیو کرنے والے اوپنیر حسیب اللہ تیسری گین پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے تھے جبکہ بابر آزم چوبیس گیندوں پر انہوں نے تیرہ رن بنائے تو اکر زمان نے تینتیس رن بنائے تھے محمد رزوان نے ارتیس اور صاحب زدہ پران نے انیس اور محمد نواز ایک رن اور اقتقار احم محمد پانچ رنس بنا کر پاویلن لوٹ گئے تھے یہ اوگر آل بیٹنگ پرفارمنس تھی جو کہ ہم نے آج کے میچ کے اندر دیکھی اور بیٹنگ سے یہی لگ رہا تھا کہ آج کا میچ بھی نیوزلینڈ کی ٹیم کے نام رہے گا اور نیوزلینڈ جو ہے وہ یہ سیریز وائٹ واش کر جائے گی لیکن جو بولر سے پاکستان کے انہوں نے کچھ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور نیوزلینڈ کی بیٹنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایک کے بعد ایک جو کھلاڑی ہیں ان کو پا پانا شروع کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سکور پر کابو پاتے ہوئے پاکستان کی ٹیم بیالیس رنس سے جو ہے وہ یہ میچ جی چکی ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پانچ پور آخری ٹی ٹوینٹے میچ جاری تھا اور اب پاکستان بیالیس رنس کے ساتھ میچ جی چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ایک سو پینٹیس رنس حدف کے تاقب میں کیویز کی بیٹنگ جاری بھی نیوزلینڈ کے بانوے رنس پر کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں کرائس چورچ میں پاکستان نے آٹھ پیٹو کے نقصان پر ایک سو چونٹیس رنس بنائے تھے قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر آج بھی کوئی خاطر خواہ پرکومنس نہیں دکھا سکے دیبیو کرنے والے اوپنر حسیب اللہ تیسری گین پر بغیر کوئی رنس بنائیں آؤٹ ہو گئے تھے بابر آزم نے چوبیس گین دو پر تیرہ فخر زمان نے تینتیس محمد رزوان نے ارتیس سہاب زادہ فرہان نے انیس اور محمد نواز ایک اور ایک اور افتقار احمد پانچ رنس بنا کر پاویرین لوڈ گئے تھے نیوزلینڈ کی جانت سے ٹیم ساؤتی میچ ہینڈری اور ایش سوڈی نے دو دو وکٹے لی شاہینوں کو وائٹ واش کا خطرہ تھا لیکن اب پاکستان وائٹ واش سے بچ چکا ہے اور بیالیس رنس سے پاکستان اب جیت چکا ہے پاکستان کی جیسے کہ بیٹنگ کوئی بہت اچھی نہیں رہی لیکن بولنگ کی جو کار کردگی ہے وہ کافی بہتر تھی اور اب پاکستان بیالیس رنس کے ساتھ نیوزلینڈ سے جیت چکا ہے آپ کو بتا ر بہتر تککی نیوزلینڈیاں